بسم اللہ الرحمن الرحیم دار السحط یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام سوی زمانہ نفسہ نفسی کا دور ہے ہر شخص ہی روپے پیسے کی باگ دور میں لگا ہوا ہے رشتے ناتے تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور فون سفید ہو چکے ہیں بھائی بھائی کی فکر نہیں کرتا اور بہن کو بہن کی کوئی پرواہ نہیں ہے پڑوسیوں کو دوسروں کا حق کھانے اور رشتے داروں کی قطع تعلقی کا معاملات بہت عام ہو چکے ہیں نفسہ نفسی کے اس دور میں روپے پیسے کی باگ دور نے انسان کو بہت زیادہ خودگرس بنا دیا ہے جس کی جیب میں روپے ہیں وہ ہی معاشرے کا موزز سمجھا جانے لگا ہے سامین اکرام اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے بے پناہ رزق مانا چاہتا ہے روپے پیسے چاہتا ہے دولت کی فراوانی چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے دنیا میں کسی کا موتاج نہ کرے اور صرف اپنے اپنی بارگاہ میں سے رزق کے حلال عطا فرمائیں اور اتنا رزق عطا فرما دیں کہ جس سے اس کی زندگی آسانی سے گزر سکیں اور اس کے دل کی خواہشیں بھی پوری ہوتی رہیں اور ضروریات زندگی بھی انتہائی آسان طریقے سے پوری ہو جایا کرے سامین اکرام رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ يَرْزُفُ مَنْ يَشَعَعُوا بِغَيْرِ حِسَافِ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے لیکن بزرگان دین نے اپنے رزق کو بڑھانے کے بے انتہا طریقے ہمیں سکھائے اور بتلائیں ہیں اور روحانی دنیا میں جب آپ ان طریقوں کو یقین کامل کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہیں کسی وظیفے کو مخصوص وقت میں مخصوص طریقے سے پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے رزقے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے سامینے کرام اگر رزق کے خواہش مند دولت اور سروت کے خواہش مند خواتین و حضرات چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں بے انتہا رزق عطا فرمائے اور انہیں کبھی روپے پیسے کی کمی نہ ہو تو سورت القوسر کا ایک انتہائی بہترین اور مجرب عمل لے کر آج حاضر ہوا ہوں طریقے کا آپ نوٹ فرمالے یہ بے انتہا مجرب عمل ہے طاقتور ترین عمل ہے اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کئی لوگوں پر اپنا کرم اور فضل فرمایا ہے اور انہیں روپے پیسے کی آج کوئی کمی نہیں ہے طریقے کار یہ ہے کہ آپ ایک سفید کاغس لے لیں اور وضو کر لیں باوضو حالت میں اس سفید کاغس پر پینسل سے یا فینسے وہ پیسے لکھیں جو کہ آپ کو چاہیے ہیں اور ان پیسوں کو لکھ کر آپ جو ہے آپ کو اگر ایک لاکھ روپے چاہیے آپ کو پچاس ہزار چاہیے آپ کو مانچ لاکھ چاہیے اللہ کے خزانے برے ہوئے ہیں آپ اپنی ضرورت کے حساب سے روپے جتنے آپ کو چاہیے اس کاغس پر لکھ لیں اور اس کاغس کو اپنے سامنے رکھ لیں آپ اس پر تین بار دروشری پڑھیں اور پھر انتیس بار یعنی انتیس بار سورة الکوسر انتہائی ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھیں اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد کاغس پر پھوک مار دے رہیں پھر تین بار دروشری پڑھ کر اللہ رب العالمین سے بے پناہ رزق اور دولت کے لیے دعا کریں خیر والے رزق کے خلال کے لیے دعا مانگیں یقین کامل کے ساتھ دعا کریں اور اٹھ جائیں اگلے دن بھی آپ نے یہ کاغس اپنی جیب سے یا جہاں آپ نے احترام کے ساتھ رکھا ہوا تھا نکال کر اپنے سامنے رکھیں تین بار باوضو حالت میں دروشری پڑھیں انتیس بار سورة الکوسر ارام ارام سے رکھ رکھ کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہیں اور کاغس پر دم کرتے رہیں اور پھر تین بار دروشری پڑھ کر دعا کر کے اٹھ جائیں اسی طریقے سے سات دن لگتار آپ نے یہی عمل کرنا ہے اور اس عمل کو روکنا نہیں ہے پاکی کی حالت میں ہی پڑھنا ہے ہر مرتبہ یہ کاغس پڑھنے کے بعد احترام کے ساتھ کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں اس کا احترام ملفز خاطر رہے سامینی قرام عام طور پر تیسرے دن ہی اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے اور آپ کو غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور دولت ملنا شروع ہو جاتی ہے سورة الکوسر خزانوں والی سورت مبارک سورت ہے یہ خیر کسیر میں اضافہ کرواتی ہے یہ آپ کی دولت کو بڑھواتی ہے آپ کی خیر و برکت آپ پر آسمان سے نازل کرواتی ہے اس لئے سامینی قرام سورت الکوسر کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا نا امید بھی نہیں ہوتا آپ جب تک اس عمل کو جاری رکھیں گے آپ پر اللہ کی رحمت برستی رہے گی دنیا کی مہتاج یہ ختم ہوگی روپے پیسے سے آپ کی جیب اور فرض بھرا رہے گا آپ چاہیں تو سات دن بعد بھی اس عمل کو جاری وساری رکھیں بلکہ اس عمل کو اپنی زندگی کا اگر حصہ بنا لیں تو انتیس مرتبہ روزانہ سورت الکوسر آپ کے خوشحالی کے لیے کافی ہو جائے گی اللہ کی رحمت برکت انعیت فضل و کرم رزق حلال آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ اللہ